سکر دوستو بھاگے لکشمی کانے والے اپیسوڈ میں جہاں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کتنی بے رہمی کے ساتھ میں ملسکا نے اس سمعے ٹرک سے سیدھا سیدھا لکشمی اور رشی کی گاڑی کو اڑا دیا ہے وہ بھی پہاڑی میں جا کر اتنی گندی طریقہ سے گری ہے کہ جس کے کسی نے امید بھی نہیں کی تھی دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ملسکا کے سر پر اس سمعے خون سبار تھا اور اس نے بول دیا تھا کہ جو میں کروں گی وہ میں ایسا کروں گی کہ یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اور واقعی میں دوستو ہوا بھی بلکل ویسا ہی ہے کیونکہ اس سمعے پہلے ہی آ کر ڈیسائیڈ کر لیا تھا ملسکا نے یہ کہ ان کے ساتھ میں میں کچھ برا ہی کروں گی اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ملسکا جب کچھ ڈیسائیڈ کرتی ہے تو اس چیز کو کتنی بے رہمی کے ساتھ میں وہ کرتی ہے ہو کیا رہا ہے کیونکہ دوستو جو ہو رہا ہے وہ بھی بالکل آلگ ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ سمعے لکشمی نے پہلے ہی بول دیا تھا ریسی سے کی کچھ تو آخرکار برا اندیسہ ہو رہا ہے مجھے کی جیسا کی کچھ برا ہونے والا ہے لیکن دوستو ریسے نے بول دیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے ایسا تو تمہیں لگی رہا ہے یہ تمہیں گلت لگ رہا ہے باقی سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ نورمل ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ لکشمی کی سوچ کبھی بھی بری نہیں ہو سکت کیونکہ جو لکشمی کو چمک رہا ہے جرور اس چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریجن عوض سے ہوگا دوستو آپ لوگوں کو بتا دینے چاہتا ہوں کہ کہانی فلال بہت بڑے انٹریسٹک موڈ پر آ چکی ہے جس کا کسی نے اندیسہ بھی نہیں لگایا ہوگا آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ لکشمی اس سمعے تڑپتی ہوئی نظر آنے والی ہے ساتھ دوستو میرا نام ہے روحیت نگر